السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کیر پیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک خوزی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے بات کرنے سے پہلے آپ یہ کلپ ملادہ فرمائیں میری امدونت بیویوں کو طلاق اور اللہ پاک مجھے ایمان کی مہتنہ دے یہ میں آپ کو حلق دے رہا ہوں اور یہ میں ویڈیو کے ذریعے سے دے رہا ہوں میری عزت اور وقار کو تارتار کیا شیخ رشید احمد جیسے گھٹیا آدمی نے کہ جس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی وہ آپ کا نام استعمال کر کے وہ اپنی سیاست کر رہا ہے اور ان مخالفین نے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس تحریک انصاف کے ذریعے سے اور آپ کے نام کے ذریعے سے کروڑوں اربوں پر کمائے ہیں اور صرف کرکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور دوسری چیز خان صاحب مجھے امید ہوگی کہ آپ اس کے بعد یہ باقی تینوں بھی چیئرمن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ وضو کی حالت میں آپ کو قرآن کے اوپر حلق دیں گے اور اس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پچھلے ساڑھے چار مہینوں میں اور پچھلے دھائی سالوں میں آپ کے اینڈے چھپن کے اندر کس کس طریقے سے جا وہ آپ کی سیاست اور اس تحریک انصاف کی جا وہ دھجیاں بکھیری گئی ہیں شکریہ اور اس ویڈیو پیغام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیاض الحسان چوان کس طرح کس طرح شدید اسطراب کا شکار ہے اس طرح کا بندہ کام اس وقت کرتا ہے جس وقت انتہائی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذنفکار مرزا جب پیپلز پارٹی سے اور آسر مزرداری سے نالاز ہو گا تھا اور کراچی میں مہمکیوں کے دشگردوں کی باتیں کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے اس طرح کا قرآن پاس اٹھایا ہوا تھا اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور جو ہے نا وہ قسم اٹھا رہا تھا اور صفیہ دے رہا تھا ابھی یہ فیاض الحسان چوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اپنے قرب کا اپنی پریشانی کا اور اپنی ساتھ ہونے والی نائنسافی کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جن پہ تکیا تھا وہ ہی ہوا دینے لگے وہ ہی بندے جو عبران گھان کے فرنٹ فوٹ پہ آکے لڑتے تھے یہی فیاض الحسان چوان تھا جو آل شریف آل شریف کی روزہ نارٹ لگائی ہوتی لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ شیخ رشید کی مداخلت اور وزیر ایالہ عثمان بزدار کے کہنے پہ اس کو اقتدار سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک گیر منتخب پھر دوست آشق آوان صاحبہ جس کو پہلے وفاق آزمایا گیا وہاں دیٹایا گیا پھر دوبارہ پنجاب رکھا گیا ہے کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں گیر منتخب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکمونڈر کیا جا رہا ہے یہ یا تو اس کی پارٹی کی پالسی ہے یا پھر باہر سے انڈٹ کرائے جاتے ہیں سفارشی لوگ ہوتے ہیں کوئی ان کے پیچھے پریشر ہوتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ایمین ایز ہوتے ہیں سینیٹرز ہوتے ہیں اور ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کو اقتدار ملایا جائیں ان کو وزارتیں دی جائیں ان سے کاملی آ جائیں اس کے بجائے یہ بتانے ہی سندھ حکومت میں بھی دیکھیں کہ پیپلز باڈی کو تیرہ سال ہونے کے کوئی میرے کہلومتین درجم کے قریب وزیر اطلاعات موانے خصوصی چہج ہو چکے بجابے میں بھی یہی طریقہ ہے کیپی میں بھی یہی طریقہ ہے اور وفاق میں بھی یہی طریقہ ہے تو اس کا کوئی سر پر سمجھ نہیں آتا کہ اتنی جلدی میں یہ لوگ کیوں ان کو وزارت سے فارق کرتے ہیں یا پھر ان کو دوبارہ رکھتے ہیں ابھی تو پی ڈی ایم نے دو ہی باؤنسر کھرکے ہیں عمران خان کے اوپر اور وہ دو باؤنسر کا یہ نتیجہ ہے کہ کیپتان صاحب اتنا گفلا گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی کھلاریوں کی ڈانڈ ڈپٹ کر کے کسی کو باؤنڈری پہ بھیج رہے ہیں تو کسی کو میدان سے باہر بھیج کے ماروے کھلاری کو اندر بنا رہے ہیں اور میرے کیال مگر کہ ایمپائر مضبوط نہ ہو تو پھر کپتان کی جو فرسٹریشن ہے اس کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہوگا اور وہ اس طرح کے فیصلے کرے گا جن کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیاض الرسان چوان قرار باق اٹھا کر اور یہ اظہار کر رہے ہیں یہ بہت ہی انتہائی کرب والا نتیجہ آئے کرب والا پریشانی والا اور بندہ اس کے بعد دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو پارٹی میں رہے یا پارٹی چھوڑ جائے کیونکہ ایک وہ بندہ جو اپوزیشن سے لے کے حکومت میں بھی پارٹی پالیسیو کو پرو روک کر رہا تھا ان کو پھیلا رہا تھا اپوزیشن کا ڈیفینڈ کر رہا تھا اور یک بچ اس بندے کو اقتدار سے رکال لیا جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ عالم ہوگا کہ وہ چیخے گا چلائے گا اور یہی بات ہے کہ اگر اس بندے نے کوئی تھوڑے بہت راز اگل لیے تو کوئی بہت نہیں ہے کہ وہ پوری میڈیا کو ہلا کر دیں پوری حکومت کو ہلا کر دیں عمران خان کو چاہیے کہ تھوڑا سنجیدی کے کامو ظاہرہ کریں کانوں کے کچھے نہ بنیں اپنے ہی پاؤں پہ کلاری نہ باریں اپنے ہی حضراء کو اس طرح رسوا کر کے بے عزت کر کے باہر نہ نکالیں یہ تو کوئی کسی شاعر نے خوب کا آئے پڑے بے عبر ہو کے تیرے پوچھے سے ہم نکلے بہت نکلے ارمان پھرے پھر بھی کم نکلے آج یہ فیاضل حسن جوان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا اسی طرح سراد میں بھی ہوا تھا کے پی کے میں اور وہ لوگوں کو فارق کر دیا جا گیا تھا کہا یہ جا رہا تھا کہ بہموند خار کے ساتھ ان کے اطلاف تھے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کینڈی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا تب تک مجھے دے اجازت خدا